بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس جو بھی تازہ ترین ہوتا ہے کل شام کا رات کا پھر آج کبھی کبھی تو ہمیں بھی صبح سرپرائز مل جاتا ہے کئی دن کئی ایسی خبریں ایسی ڈیولپنگ سٹوریز ہوتی ہیں تو بارحال رات کو اسلامباد کے اندر موسلا دھار بارش ریپورٹ ہوئی میں تو تھوڑا پریشان بھی ہو گیا عربلہ کیونکہ اسلامباد میرا شہر ہے تو میں نے باقاعدہ رات کو کوئی تقریباً ساڑھے بارہ ایک بجے میسجز کر کے پوچھا اپنی فیملی سے اور دوستوں سے کہ سب ٹھیک تھا گئے تو بڑی شدید بارش تھی اور بڑا شدید توفان تھا اور ایون موٹروے کا جو علاقہ ہے ائرپورٹ سائیڈ ہے وہاں پہ باقاعدہ درخت سڑکوں کی اوپر گر گئے اور مختلف سیکٹرز کے اندر بھی تو کافی زیادہ تیز تھا توفان ہے اور اس کا امپاک کچھ لاہور میں بھی آیا ویدر کے اوپر ہلکا سا امپاک ہوا میں جو کہنے تھندک سی جو گرم ہوا تھی اس میں تھوڑی سی تھندک کہہ سکتے ہیں وہ آئی لیکن راولپ اینڈی اسلام آباد اور اس میں ہوا کے ساتھ سے جسے بیمران نے کہا موصلہ دھر بارش ہوئی گرمی کا زور ٹوٹا ہے کافی حد تک اور بعض مقامات پر درخت بھی گرے جس سے گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا اور موٹر سائیکلز کو بھی نقصان پہنچا اس کے علاوہ ذات کشمی کی بات کی جائے باجور کی بات کی جائے مردان اور سوابی میں بھی بارش ہوئی اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار کی بات کی جائے چمال مشرقی پنجاب کی بات بات کی جائے اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش کی امید ہے کہ آج بارش ہوگی اور ملک کے بیشتر جو میدانی علاقے اس پر موسم جو ہے وہ گرمی رہے گا ہمیں بارش نہیں دیکھیں ہم میدانی ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بستی پنجاب ایسا ہی ہے اور یہاں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے ہمیں چاہیے تھی بارش اور میں مجھے جب رات کو پتہ لگا مجھے ٹویٹر کی طرف پتہ چلا کہ بہت شدید بارش ہو رہی ہے جب پتہ لگا تو میں نے کہا اچھا اتنی شدید بارش ہو رہی ہے اور ادھر نام و نشان ہی نہیں ہے تو افسوس بھی ہوا تو آگے بڑھتے اور آپ کو ایک اور اچھی خبر دیتے ہیں پاکستان ویمنز نے پ پہلی بار ٹی ٹویٹی سیریز میں ساؤت ایفریکا کے خلاف کلین سویپ کیا کراچی میں کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹویٹی میں پاکستان ویمن نے پہلے بیٹنگ کی مکررہ آورز میں پانچ وکٹو پر ایک سو پچاس رنز بنائے اور بسمہ معروف کی بات کی جائے سیدر آمین نے تھرڈی نائن ان تھرڈی نائن رنز رسپیکٹیوی سکور کیے اور جواب میں جمہمان ٹیم ہے مکررہ آورز میں پانچ وکٹو پر ون فورٹی فور رنز بنا بلکل جی اور چھے رنز سے شکست ہوئی زبردست میچ تھا گرین شرٹس کی جانب سے سادیہ اقبال اور نشرا سندو نے دو دو بکٹے حاصل کی پاکستان ویمنز ٹیم کے بارے میں اگر بات کرنے تو اس نے تین میچز کی سیریز میں ساؤت ایفریکا کے خلاف پہلی مرتبہ کلین سویپ کیا ہے بہت زبردست آپ کھلے اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے جیتا تو پاکستان کئی آگے کھل جو میچ انڈیا اور نیپول ہو رہا تھا اس میں بھارت ایک بار پھر ایکسپوز ہوتے ہوتے رہ گئے دنیا کے تقریبا سب سے آخری نمبر ٹیم کے جب تقریبا اسی رن کے اوپر ان کا کوئی بیٹر ان سے آؤٹ نہیں ہو رہا تھا تو آئی بس تنکنگ واتف ایفر ازم اور ازم اور امام اور فخر زمان تو یہ بالنگ کتنی ایکسپوز ہوتی وہاں پر ہمارے بولرز اور جب ان کے آنے سے ہمارے بیٹرز کسی سے کم تھے انڈیا کسی خوش فیمی میں تھا کہ جی بارش نہ ہوتی میں ایسے نیو سالنس پر تشکلی کہ بارش نہ ہوتی تو ہم مال دی جاتے دو مسلسل گیندوں پر اور دو عورس کے اندر تین کیچز ڈروپ کر کے کل جو بلکل کلیر کیچز تھی یہ بتا دیا کہ بھائی دیار سٹینڈ نووہر اچھا چلے ہم ایسے پہلی میں گھبرا رہے تھے پاکستان کو انٹرنیشنل کیکٹ کاؤنسل نے کہا ہے کہ سنس دو آزار انیس پاکستان کی جو کیچز کی ایکیوریس ہی ہے وہ ایٹی ون پرسنٹ رہی ہے دنیا میں نمبر وار ہمارے شادہ بھی اتنے اچھے جو کہلے فیلڈنگ کرتے ہیں اچھا جی یہ جو وینیو والا معاملہ ہے اس کی کیا خبر ہے یہ وینیو والا جو معاملہ ہے وہ لٹکتے لٹکتے پھر رہ گئے پاکستان بارال نہیں آرہا آپ بہت ڈرتے ہیں انڈیانز پاکستان آنے سے زکا اشرف اور کل جے شاہ کی میٹنگ کو ہم نے بریک کیا تھا آپ کے سامنے انفیکٹون کی ٹیلیفونک جو کانورسیشن ہے شویلنکا میں جو بارش سے متاثر ہونے والے میچز ہیں خاص طور پر پاکستان وسز انڈیا اس پر بات ہوئی اور چونکہ کولمبو میں مسلسل بارش برس رہی ہے کینڈی مسلسل بارش کی ذت میں ہے تو یہ جو سوپر فور مرحلے کے تمام میچز ہیں یہ ہممنٹوٹا میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تین دفعہ کہیں ہممنٹوٹا 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 اکی ٹھیک ہے اب منتقل ہو سکتے ہیں میچز اس میں ایشن کرگن کانسل کی جانب سے باقاعدہ جلد اعلان بھی کیا جائے گا ذرا یہ کہتے ہیں اور اس کے مطابق جو سوپر فور مرحلہ ہے اس کے سوئی لنکا میں سکیجول جتنے بھی میچز ہیں جن کا آغاز نائنٹ سپٹیمبر سے ہونا ہے اب وہ کولمبو میں نہیں ہوں گے اب وہ ہممنٹوٹا میں کھیلے گا بھارتی بوڈ بھی کا جو چار اکنی وقت ہے وہ بھی کل پاکستان آپ کو بتا ہے پہنچے آئے صدر پی سی بی اور پی سی بی آئے بی سی سی آئے راجر ان کا کیا نام ہے ان کا نام ہے راجر بنی انہوں نے امرت سر میں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت مقابلہ جو ہے وہ ایشن سیریز سے بڑے ہوتے ہیں اور دوزار چھے میں پاکستان کا دورہ کر چکا اسے لئے میں بھی یہ کہنے والے اچھا جی اس حوالے سے آپ کو مزید ان ڈیٹیل آگے جا کے ایزیا کب چونکہ ہوت ٹوپ ہے کہ آج کل بیسٹ کرکٹ ڈیکھنے کو ہمیں مل رہی اچھا ایک بات انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا میچز بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ہم حکومت کی ادائیت پر عمل کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے بس ہیں فیصلی حکومت کری ہے اور سیاسی طور پر کریے یہ کرکٹ میں سیاست کو انوالو کیا جا رہا ہے یہ تو سب کو پتا ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور اپنی اکانومی کی جانے باتیں اپنی سیاست کی جانے باتیں اور آپ کو بتاتے ہیں آج کی بڑی خبر بڑی خبر جی پرگرام میں آگے بڑھتے ہوں اور آپ کو بتھائیں کہ کرکٹ کے میچ میں کب کیا ہو جائے سب قیاس آرائیوں پر منحصر ہوتا ہے اور کبھی کبار چھوٹی ٹیمیں بھی بڑی بڑی ٹیموں کو تگنی کا ناچنے چاہ جاتی ہیں ایسا ہی حال کچھ ملکی معیشت کا ہے پاکستان میں جی مہنگائی کرکٹ کا کھیل کھیل رہی ہے جبکہ ڈالر اور پیٹرول ٹرپل سنچری کروس کر چکا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ریس جا رہی ہے اور چینی نے بھی مقابلہ شروع کر دیا اور ڈبل سنچری کروس کر کے آگے ٹرپل سنچری کی ریس میں شامل ہونے والی ہے اگر کہا جائے کہ بجلی کے بلو کے بعد یہ تینوں چیزیں عوام کی جیب سے حوالے سے جو کہلیں جیب کی بمبری کہلیں یا اس کی استطاعت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اور عوام نوہ کناہ ہیں کہ کوئی تو اس کو روکے مگر ایک ہی صدا سنائے دی رہی ہے جو یہ ہے ہر بار عوام کو سنائی دیتی ہے اور وہ ہے سابق حکومت کی نا اہلی اس پر قابو پانے کے لیے جی اسکری قیادت میدان میں آئی ہے اور ذرائع کے مطابق آربی چیف نے گزشتہ دینوں پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے ملاقاتیں بھی کی انہوں نے ٹیکس نیٹ کا دائرہ بڑھانے کاروباری حضرات کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی قیدانی کرائی اور ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی جو نگران حکومت ہے اس کی بھرپور مدد کا اندیا دیا کیا نگران حکومت اس وقت ملک کو بہتر سمت میں لے جا پائے گی کیا ملک کو بہرانوں سے نکال پائے گی اس مقصد کے لیے جو نگران حکومت ہے اس کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا تھا اس کے باوجود جو نگران حکومت ہے ایک جارے معیشت لڑکڑا رہی ہے تو دوسری جارے نگران حکومت کے حوصلے لڑکڑا رہی ہے ایسا لگتا ہے سنبھال نہیں پائی ہے مشکلات کا شکار ہو گئی ہے اور ہر آنے والا ہر جو پاور میں آنے والی شخصیت ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو ایک سرپرائز مل جاتا ہے جب وہ آتا ہے تو کہتے ہیں اچھا حالات اتنے خراب ہیں سہلے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جیسے شمشات اختر صاحبہ نے کہا اچھا اتنے حالات خراب ہیں بھئی آپ ادھر ہی ہوتے ہیں ہم بھی اسی ماحول میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھلی ان کو پتا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس ماحول میں ہوتے ہی نہیں ہیں آئی جس پتا ہوتا ہے لیکن وہ ریالائز نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ کوئی ریسپونسیبیلٹی اس ملکی نہیں لینا چاہتا ہر کوئی آتا ہے اپنا وقت بزارتا ہے ہمیں ایسا لگنا شروع ہو گئے اب اسی پر ہم نے بات کرنی ہے اور ڈاکٹر عابد قیوم سلہری ہمارے معیشت ہمارے ساتھ بلکل تائنکیو وئی میں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوائن کیا صاحب یہ تو ملکی معیشت کی جہاں ہم بات کر رہے تھے یہ جو غیر یقینی ہے دن بہ دن جو کہلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے پہلے شاید ہم اس پر کچھ پوزیٹیو ڈسکشنز کرتے تھے لیکن آن فورچنیٹلی جب سے معاملات جو کہلیں عوام کے اوپر آئے ہیں بیش سے تو ہمیشہ سے عوام کے اوپر تھے ڈالر پیٹرول ہر طرف مہنگائی ہے اب کیسے سمجھے گی یہ معیشت جو ہے دیکھیں اس سارے سیٹویشن میں جو ایک پوزیٹیو ڈویرپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آ پاکستان کمیٹڈ ہے آئے میں پروگرام کمپلیٹ کرنے میں اور اس وقت اگر دو چوائسز ہو کہ بجلی بہت مہنگی ہوگی پیٹرول بہت مہنگا ہوگا یا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ایک ایک ہفتہ نہیں ملے گا یا بجلی جو ہے یہ آپ کو گھنٹوں بلکہ دنوں نہیں ملے گی کیونکہ فرنس آئل ایمپورٹ نہیں ہو سکے گا گیس اور کوئلہ ایمپورٹ نہیں ہو سکے گا تو یقیناً ہم سب یہ کہے گے کہ نہیں یہ مہنگی مل جائے لیکن ملتی رہے اور یہی حال عدویات اور باقی چیز ہو کہا ہے تو پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جولائی میں جب ہمیں آئے میں پروگرام ملا اور ہم سب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم ڈیفارٹ میں جانے والے تھے اور ابھی آپ سری لنکا کی بات کر رہے تھے میں دو افتے پہلے سری لنکا میں تھا اور وہاں پہ ابھی تک ڈیڑھ سال گزرنے کے باوجود وہ جو ڈیفارٹ کے آفٹر شاک سے عوام اس سے نہیں نکر پا رہے ہیں تو ایک تو یہ اچھی چیز ہے کہ اس پہ پولیٹکس نہیں ہو رہی ہے آئے میں پروگرام پہ اور آئے میں پروگرام میں ہے اور ہمیں ابھی رہنا ہوگا مارچ کے بعد بھی جو بھی حکومت ہو جس طرح کبھی سیٹپ ہو تین سال ابھی آپ آئے میں پروگرام میں ہوں گے تو ایک آئے میں پروگرام میں ہوں گے تو ایک آئے میں یہ بجے کی ورنہ آپ ڈیفارٹ کے بہت دیر جاتے ہیں اور اسی تناظر میں جو بھی بجری کے بلوں پہ پیٹرول پہ اگر کوئی ریلیف کی بات ہوگی تو وہ اس وقت تک پوسیبل نہیں ہوگا جب تک ایک ٹینجیبر پلان نہ دیا جائے آئے میں کو کہ جی ریلیف دینے کے لیے اتنی رقم چاہیے اور یہ رقم ہم یا اپنے اخراجات کم کر کے پوری کر رہے ہیں یا ہم اپنا ریبنیو بڑھا کے پورا کر رہے ہیں اب اخراجات کم کرنے کے لیے اتنی کے لیے مدت میں ایک ہی حل میرے ذہن میں آتا ہے جو ہمارا پی ایس جی پی اور صوبائی ترکیاتی پروگرام ہے جس میں جو بریک اڈ موٹر پروجیکٹ ہے میں اس میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن یا فود سکیورٹی کے پروجیکٹی بات نہیں کر رہا بڑی بڑی بیلڈنگز بڑے بڑے پول سڑکے ان کو شاید کچھ عرصے کے لیے موخر کر کے آپ بدا سکتے ہیں کہ جی یہ اگلی حکومت کر لے گی ہم اس کو فیلال کیٹ کر رہے ہیں اور یہ والی جو رقم ہے یہ ہم مختص کر رہے ہیں ہم آپ کو ریلیو دینے کے لیے اس میں سے ٹیکسس اس طرح کا فارمولا ہو تو بہت شاید آئے میں سمیت میں آ جائے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی سٹیڈوٹ کر دیں گے چھے مینے میں لیں گے ظاہر ہے کہ ریکبری تو آپ نہیں لے پا رہے ہیں اب آپ کا انرجی سٹیڈوٹ جو ہے یہ شوکت عزیز صاحب کے زمانے سے بڑھتا بڑھتا پچھ سے سولہ سالوں میں یہ پاکستان کے دفاعی بجٹ سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہو چکا ہے ڈیڑھ گنا زیادہ ڈیڑھ گنا زیادہ ڈیڑھ گنا زیادہ تقریبا پچیسو عرب تک کہہ سکتے ہیں یہ چھبیسو عرب کا جس پہ وہ تمام ایریئرز ہیں جو کہ اگر آپ مہنگی چیز بنا کے سستی دیتے ہیں سیاسی اپنی کونسی کو خوش کرنے کے لیے تو کسی نہ کسی نہ تو پی کر رہا ہے جو جو روپیہ گرتا ہے آپ کے فیول چارجز بڑھ جاتے ہیں گیس کے کوئلے کے فرق سوائل کے اور یہ کل تو کتہ کلامی کی مانسے کل تو جو ہمارے وزیرتبان آئی ہیں انہوں نے کل کہا بھی ایک ٹیلیویزن شو میں کہ جب تک یہ ڈالر کی پرائس کا فرق ہے یہ کم نہیں ہوتا اور فیول پرائسز اوورال لیچے نہیں آتی تو آپ کسی قسم کا ریلیف ایکسپیکٹ نہیں کریں اور آئی ایم ایف تو پہلی ہمیں کہہ چکا ہے کہ 15 بلین روپیز آپ کہاں سے اس کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کریں گے تو اس کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے جو ہم ساڑھے چھے عرب کہہ رہے تھے اچھا دوسری جانب یہ جو آرمی چیف جنرل آسف منیر صاحب کی دلچسپی میں کہوں یا ان کی توجہ کہوں یا وہ جو ایک فرنٹ فوٹ پہ آئے ہیں یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے میڈیا اپیرنس بھی سمہا دی ہے جس میں لگ رہا ہے ہمیں کہ ان کی توجہ ہے اس طرف یہ کیسا رول پلے کرے گا کیا واقعی پاکستان آمی اس کی لیڈرشپ کیونکہ بڑا کیا کہنا چاہیے منظم ادارہ ہے اہم ادارہ بھی ہے بڑے اس کی اہم سٹیکس بھی ہیں بڑا اہم رول بی ایس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو اگر ان کی توجہ ہو رہی ہے تو کوئی فرق پڑے گا آپ کو یا لگتا ہے آپ کو کہ نہیں شاید اس سے کوئی خاص فرق نہ پڑے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے اور نیشنل سکورٹی پالیسی جو پاکستان کی ہے جو پی ٹی آئی حکومت میں بنیتی اور ابھی بھی ویلڈ ہے اگر آپ اس کا پہلے دو پیجز پڑھیں تو آپ کو سارا فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ جی اکنومک ریوائیورل اور اکنومک سکورٹی ہومن سکورٹی یہ ایک سینٹرل کور ہے اور اس کے قند گرد ہماری نیشنل سکورٹی بھومتی ہے ظاہر ہے کہ اس وقت جنگیں جو ہیں یعنی اگر ہم رسیا اور یکرین کی لڑائی کو بھی دیکھیں یا چائنا اور یو ایس کی کورڈ بار کو بھی دیکھیں تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے دوسری حکومت کا معاشی جو نارکہ بند کر سکتی ہے وہ جی جاتی ہے خواہ رشیا پہ سینچنز کی بات ہو رہی ہو جا چین پہ جو ٹریڈ وار پوسٹ کی ہوئی ہے امریکہ نے وہ تو اس وقت ہم اگر ایک ایٹری طاقت ہیں لیکن ہم ہر چوتھے مینے ہمیں ڈیپوارٹ کا خطرہ پڑھ رہا ہے یا ہمیں آگم باگ کبھی امریکہ کے پاس کبھی چائنہ کے پاس کبھی سعودیہ کے پاس کبھی یو ایو کے پاس ڈپوزٹ کے لیے اور بیر آٹس کے لیے جانا پڑتا ہے یہ ہمارے ڈائریکٹ نیشنل سکورٹی کو تڑھٹ ہے یہی وجہ ہے کہ اسکری قیادت جو ہے وہ بھر ظاہر ہے کہ اس کو اسے نانڈ میشنل سکورٹی تڑھٹ کے طرح ہمیں ایک بات کا علم ہے کہ جو ایک نومک ریوائیول ہے یہ ایک پروسس کا نام ہے اوورنائٹ یہ نہیں ہوتا جو نمبرز ہیں ان کو ریورس کرنے کے لیے you need policies then you need implementation then it comes to the results اس کو ایک ٹائم جائیے ظاہری بات ہے ایک تو یہ کہ کیا ہم نے وہ process ابھی شروع کر دیا ہے revival کی طرف جو مجھے being a student نہیں لگتا لیکن آپ چونکہ economy آپ کا subject ہے آپ بتائیے کیا آپ نے شروع کر دیا ہے number one اور number two اگر ہم نے شروع نہیں کیا تو کیا موجودہ جس طرح کا سیاسی ماحول ہے ہمارے ملک اندر جو کہ stable نہیں ہے اس کے ساتھ ہم اس revival کو شروع کرنی کی بات کر سکتے ہیں یا نہیں پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا وہ پہلی کری ہوگی پھر آگے بڑھنا ہوگا دیکھیں for example اگر آپ بجلی کی بات لیں تو بجلی کے دو تو ہم نے aspect discuss کر لی ہے تھے لیکن بجلی کے billوں میں تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز transmission اور distribution losses ہیں اگر آپ کا سوٹ پہ کا bill آ رہا ہے تو تیس روپے تو اس میں جو ادارہ جاتی ان efficiencies ہیں یا بجلی کی چوری یا lack of infrastructure جس کی وعی سے transmission losses ہو رہے ہیں وہ ہیں اب وہ کسی کو تو ٹھیک کرنے ہیں اگر ہم revenue کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو بجلی کا اگلا ہے کہ ایک تاہی bill ہے وہ آپ کے taxes ہے surcharges ہیں even اگر وہ میٹر جو ہے بجلی کا وہ کسی مسجد میں کسی مندر میں کسی قبرستان میں بھی لگا ہے تو اس پہ بھی ٹی وی لائسنس پی جو ہے وہ charge ہو کے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ revenue پورا نہیں ہو رہا اب revenue کا loss کہاں پہ ہو رہا ہے آپ کے جو نقصان کرنے والے public sector enterprises ہے وہاں پہ ہے جس کو کہ پچھلے بیس سال سے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ٹچ نہیں کر سکی خواستین مل ہے یا اوپیا یہ ہے اسی طرح سے اگر investment کی بات کرتے ہیں تو investment اس لیے نہیں ہمارے پاس آتی اٹھارہ ہوں جس میں ہم نے دیکھا کہ تمام دنیا کے عالمی سربران جو پاکستان کے دوست کو مالک دے مہاتی محمد سے محمد بن سرمان تک سب پاکستان تشریف لائے ایمو جوز بھی سائن ہوئے لیکن اس کے بعد departmental کشمکش اور صوبائی اور وفا کے mandate کی باتیں اور ویٹ فالو تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ economic revival کی جب ہم بات کریں گے تو ان سب چیزوں کو address کرنا پڑے گا اب ان کو address کرنے کے لیے pull into mechanism چاہیے اور اگر کوئی ایسا mechanism بنتا ہے جس میں کہ سنگل ہلڈ operation کی بات ہوتی ہے جس میں میں بس صرف تیز سیکن ہے مقتصر sorry to cut you چینی کا بہران بھی سر اٹھا رہا ہے اور غریب کے لیے بڑا ضروری ہے لوگ چینی پہ جیتے ہیں مزدور لوگ تو چائے پیتے ہیں چینی استعمال کرتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ کتنا بڑا crisis ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ زخیرہ اندوزی ہے اور اس زخیرہ اندوزی کو ہمیں روکنا ہوگا یہ پچھلے ہفتے دو ہفتے پہلے جب اڈیا نے اپنی شوگر ایکسپورٹ جو ہے اس کو بیند کیا واپر جو ان کی شوگر کین کی فصل زاہر ہوئی تو انہیں چینی کی ایکسپورٹ کو بیند کیا اور اس کے بعد فوری طور پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ چینی کی کیمتے انٹرنیشنل مارکٹ پہ بڑھیں گے اور پاکستان میں بھی یہ زخیرہ ہوگی اور یہ سمگلین بھی ظاہر ہے کہ اس وقت چل رہی ہے اس میں ایکسپورٹ کا بھی کہا جا رہا ہے لیکن ایکسپورٹ کو چھے مینے پہلے ہوئی تھی آپ آج جو اس کی ریٹ بڑھ رہا ہے وہ پورلی سمگلین بہتا ہوتا ہے اور اس کا بھی ایڈمیسٹریشن سے تعلق ہے ڈاکٹر صاحب تینکیو وئی مچ ٹائم گم ہے تینکیو وئی مچ آپ تشریف لائے اور اپنے میں وقت دیا اور اپنا تجزیہ ہمارے صاحب نے رکھا ڈاکٹر عابد قیوم سلہری معاشی صورتحال پہ تجزیہ دے رہے ہیں ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد آپ پسائیں بیلکم بیک ٹو اکشپورٹ سو اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستانی گرلز کے حوالے سے اس وی آفن ٹاک آبار ایٹ اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پاکستانی خواتین ہیں پلیئرز ان فیکٹ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے دنیا بھر میں آج ہم آپ کی ملاقات MMA فائٹر چیمپئن انیتا کریم سے کرواتے ہیں پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکی ہیں آپ ان کو جانتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ تو ان کی بڑی دھوم ہے انہوں نے لیجن فائٹنگ چیمپئنشپ میں تھائے پلیئر لیکنیم ہنسون کو آؤٹ لاس کیا ہے پہلے راؤنڈ کے پانچویں منٹ میں انیتا نے لیکنیم پر مکوں کی برسات کی کچھ ویجولز بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جبکہ دوسری راؤنڈ میں صرف سوہ منٹ بعد ان کی جو حریف ہے انہوں نے ہار مان لی اور انیتا کی چوتھی یہ پروفیشنل فتح صاحب نے آئی ہنزہ سندھ کا تعلق ہے ان کے کریئر میں اب تک چھ میں سے چار فائٹس جیت چکی ہیں جبکہ دو میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا مزید اب ان کے کیا پلانز ہیں اور یہ فائٹ انہوں نے کیسے وین کی یہ بتانے کے لیے سے ایک دنیتا لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں انیتا ویلکم گوڈ مارننگ اینڈ کنگراجلیشنز کیسا لگ رہا ہے جیت کر ویسے تو آپ ماشااللہ اتنی آپ کی ہم فائٹ کے کچھ کلپس دیکھ رہے تھے مطلب لٹرلی مزا رہا تھا دیکھنے کا جو آپ نے غصہ نکالے ہیں ان پر کیسے کر لیتی ہیں آپ تینکیو سو مچ جب سے پہلے آپ لوگوں نے مجھے انمائٹ کیا بہت اچھا لگتا ہے اب جب پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریپریزن کرتے ہیں جب جیت کا نام بھی سنتے تو بہت اچھا لگتا ہے جب کمپیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سے اس طرح کے کوئی لرکیاں نہیں آئیں گی تو وہ بھی سپرائز ہو جاتی ہے اچھا یہ جس طرح کی بیک تو بیک پنچس چل رہے ہیں کیا یہ اس گیم کا حصہ ہے اس پر پوائنٹس ہوتے ہیں یا یہ کوئی غصے کا فیز آگیا تھا کیا ہوا تھا یہ جو جس میں پلیئر گئی اور آپ ان کو اوپر سے پنچ کر رہے ہیں نہیں وہ اچھلی گراؤن پہ گیا تھا تو گراؤنڈ ان پام زیادہ کر رہی تھی تو یہ ہمارے گیم کا حصہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا انیتہ اپنی اس پائچ کے حوالے سے بتائیں اور چیمپنشپ کو بتائیں اس میں ظاہر ہے آپ گئی ہیں اور آپ نے خود کہا کہ آپ کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی اتھلیٹ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ انٹرناشنلی پاکستان کو ریپیزنٹ کرے چیمپنشپ کیسی تھی اور آپ کے مقابلے جو اوورال رہے ان کا ایکسپیرینس اور ان میں جو آپ کی ٹریننگ تھی وہ آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل رہی ٹریننگ تو ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں پورا سال ہم ٹریننگ کرتے رہتے ہیں اور جب فائٹ آتی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے جب مجھے کہا کہ نہیں آپ کی فائٹ ہے ام اے میں کی اور یہاں پر پینکک ہوئی ہے تو بس ہماری ٹریننگ سارے سارا کچھ بس ایکسٹرا زیادہ ہم لوگوں نے پوش کی جب میں وہاں پر گئی اور جب فائٹ ہوا تو الحمدللہ وہ فائٹ میں جیت گئی وہ تھی اس کا ریسلہ تھی بٹ اچھا رہا فائٹ اور جلدی سے پینش ہو گئی انیتہ آپ کا اور یہ لکنیم بنسون آئی ہوپ میں نام سے ہی لے رہا ہوں ان کا سکل اور گریٹ رینکنگ ویٹ یہ کمپیرزن کیا تھا اس فائٹ سے پہلے آہ وہ اس نے ایک فائٹ کی تھی مکس مارشلالات کی باقی مہتھائی کا مجھے نہیں پتا کیونکہ ان کا جو زیادہ تر ہوتے ہیں مہتھائی کے فائٹرز ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر مہتھائی چلتا ہے زیادہ تو ایم ایم اے میں انہوں نے ایک فائٹ کی تھی اور زیرو لوز تھا میرا تھری ٹو تھا ابھی فورٹ ہو گیا ہے ٹھیک ٹھیک آپ پانچ فائٹ کر چکی تھی اور ریکووری ہو گئی جی آچھا نیتہ آگے کیا پلانز ہیں کونسی چامپنشپ ہے کونسی فائٹ ہے جس کے لئے آپ تیاری کر رہی ہیں ابھی انشاءاللہ کنفرم تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں یہاں پر فیٹیکس میں ٹویننگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جلد گنیلز آ جائے گے بھائی ٹریننگ کر رہے ہیں بھائی ہی ہیں ابھی تک کوچ جی جی میں اور بھائی یہاں پر فیٹیکس میں ہم لوگ سپونسر ہیں تھائی لینڈ میں ہی تو یہاں پر ہی ہم لوگ ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں اور یہاں سی فائٹ کے لئے چاہتے ہیں تو اس فائٹ کی اوپر اور اس سے پہلے بھی یہ سوال ہبارہ ہوتا ہی ہے دو کہ ہر دفعہ ہم بھی پوچھ کے شرمندہ ہوتے ہیں کہ کیا حکومت نے کوئی معاونت کی کیا کوئی ایوائٹ دیا کوئی کیش پرائز دیا آپ تو ڈیزرف کرتے ہیں اتنے سارے لوگوں کے اندر جس طریقے سے آپ نے ڈیفیٹ کیا اپنے پارٹنر کو تو ڈیزرف کچھ ایسا ہوا حکومت نے اپریشیئٹ کیا جی نہیں ابھی تک تک کوئی ہمیں کانٹیکٹس وغیرہ نہیں کیا ہے وہاں سے ابھی تک نہیں کیا ہے کچھ بھی اس طرح سے ہمیں سپورٹس وغیرہ نہیں کرتے ہم لوگ خود سپ پر ہی آتے ہیں یہ تو انیتا انفرچنیٹلی آپ سمیتھ ہر جو بھی پلیئر آتے آپ کیسے کرتے ہو بینکوک میں آپ رہ رہے ہو ٹویننگ کرے ہو آپ کا سپانسر لوکل کوئی تھائی سپانسر ہے کون ہے فیٹیکس میں نے آپ کو پہلی بتایا فیٹیکس جو تھائیلینڈ میں ہے وہ ہمیں سپانسر کرتا ہے یہاں ٹرینیر پرہنا وہ سی چیزیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور ٹوپ سیٹی جو مجھے تھوڑا بہت شکر ہے وہاں سے مجھے تھوڑی سپانسر ہے باقی گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی سپانسر نہیں ہے آپ کے جو سپانسرز ہیں وہ پرائیویچ ہی ہیں اور اپنے طور پر ہی کر رہی ہو آپ ٹھیک ہو گیا ان دینڈ انیتا کوئی کلی کوئی میسیج اپنی اگلی فائٹ کو لے کے یا کچھ بھی دینا چاہو خواتین کے لیے بسیئی ہے کہ محنت کرے جس چیز میں آپ ہیں جو آپ میں ٹیلنٹ ہے اس پر فوکس کرے اور خود کو زیادہ ویلیو دے اور جب تک آپ اپنے آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دیں گے کوئی آپ کے بارے میں افکرس کوئی نہیں سوچتا اپنے لیے سوچے اور محنت کرتے رہے انشاءاللہ کامیان بھئی ہم تو چاہیں گے انیتا آپ ہمیں بھی سکھائیں جس طریقے سے آپ پنچ کرتی ہیں ہم آپ کو اپنی منٹور بنائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم سائن اوٹ کریں ہم آپ کا سگنیچر سائن ضرور دیکھیں گے آپ کا وہ پنچ کا سگنیچر سائن the way you get into the ring آپ جاتی ہیں ذرا وہ ہمیں کر کے دکھائیے ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں کیسے کرتی ہیں کیا بات ہے زہبادہ سانیتا سانکیو ویڈ مجھ ان گوڈ لگ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کامیانگیت جب جب سمیٹیں گے ہم آپ کو ایکسپریسو میں انوائٹ کریں گے انیتا قریب ہمارے ساتھ موجود تھی جی ہم نے انسا آپ کی بلاقات کروائی ابھی ہمیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد لاپس آئیں گے آپ دیکھتے رہے گے ایکسپریسو ویلکم بیک تو ایکسپریسو آپ ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے انفیکپوری انسانیت کی خدمت کی انہوں نے اپنی تمام تر زندگی اس خدمت کے لیے وفق کر دے مالی مدر تریسا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج ان کی چھمبیسمی برسی منائی جا رہی ہے مدر تریسا کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا ابتدائی تعلیم یوگوسلاویہ کے مذہبی سکول سے حاصل کی اور دس سال کی تھی جب ان کے والد کا اتقال ہوا پھر انیس سو اٹھائیس میں انہیں مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیلنڈ کے شاید ڈبلن بھیج دیا گیا یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا اور اس طریقے سے انیس سو پچاس کے اندر اپنے ادارے مشنریز آف چیریٹی کی بنیاد رکھی اور فلائی ادارے میں اس وقت میز بارہ رائعبائیں جنہیں کہا جاتا ہے چونکہ یہ بھی رائعبہ بنی بعد میں موجود تھی بعد میں اس کا دائرہ کار ایک سو تین تیس ممالک تک پھیلا اور بیسیوں تک تعداد پہنچ گئی فلائی کام جاری رہا مختلف جگوں کی اوپر بیوائیں ہوں یتما ہوں ان کی خدمت کرتی رہی مدر ٹریسا کے حوالے سے یہ مشہور تاکہ وہ مالی امداد اور اتیات قبول نہیں کرتی بلکہ اپنی ذاتی شرکت کو ترجیح دیتی ہیں ناداروں کے لیے دہائیوں پر مشتمل قدمات کی سلے میں ان نائنٹین ایٹی نائن انہیں نوبیل انام سے نوازا گیا اور اس کی رقم بھی انہوں نے فلائی اداروں کو دے دی اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کرنے والی مدر ٹریسا دوہزار سولہ میں پاپائے روم فرانسز نے انہیں بابرکت شخصیت قرار دیا یہ سادت سینٹ قرار دیے جانے والے یا عیسائیت کے تحت جو ولایت کا مرتبہ پاتے ہیں اس مذہب کے اندر ان کو یہ مرلہ نصیب ہوتا ہے یہ درجہ نصیب ہوتا ہے پانچ ستمبر انیس سو ستانوے کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں آج ہم ان کی برسی منا رہے ہیں اور انہی کی وفات کی مناسبت سے ورلڈ چیارٹی ڈے بھی منایا جاتا ہے تو ہم نے اسی حوالے سے اپنا یہ سیکمنٹ بھی ترتیب دی بلکل آج ورلڈ چیارٹی ڈے بھی ہے مدر ٹریسا کے حوالے سے اس کو اسیئیٹڈ بھی رکھا جاتا ہے تو اسی پہ بات کریں گی کہ چیارٹی کرنے کے حوالے سے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کس طرح سے چیارٹی کرنی چاہیے اسی پہ ہم بات کریں گے سید وقاس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹری جنرل ہیں الخدمت فانڈیشن کے ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ سر آپ نے میں جوئنگ کیا ابھی ہم مدر ٹریسا کے حوالے سے بات کرتے ہیں چیارٹی ورلڈ چیارٹی ڈے بھی آج منائے جا رہے ہیں تو اس دن کی مناسبت سے ہم چاہیں گے آپ اپنی بات کا آغاز کریں اور آپ الخدمت فانڈیشن کے حوالے سے تم کیا ہی کریں پوری دنیا میں ریکنیز ایک ادارہ ہے چیارٹی کو لے کے بہت شکریہ جی یہ سچی بات تو یہ کہ یہ ایک بہت خوبصورت مناسبت ہے کہ آج عالمی یومی سخافت ہے اور ایک اور چیز جو میرے لئے بہت پراؤڈ میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان اپنے تمام تر مسائل کے باوجود بھی اس وقت پاکستان گیونگ کے اطباع سے ٹاپ کے ممالک ہیں اور یہ بہت عداد و شمار ہے یہ ہمارے نہیں ہیں بین الاقوامی پاکستانی اپنی جی ڈی بی کا ایک پرسند کرتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ تقریباً کینیڈا اور برطانیہ کے مقابلے میں برطانیہ 1.2 پرسند جی ڈی پی کا خرچ کرتا ہے اور کینیڈا 1.3 پرسند اور پاکستان 1 پرسند اور اگر ہم اس کو ریویل میں شامل کرتے ہیں تو 240 ارب کی چیارٹی پاکستانی ہر سال کرتے ہیں 2 بلین ڈالر تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کھلے دل کے ہیں کشادہ دل رائٹ وے میں جاتی یہ چیارٹی آپ کے خیال میں اور الخدمت کا اس میں کیا رول ہے جی الحمدلہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان دار ہے جس طرح آپ نے کہا ایک مورس ٹرسٹیڈ نیم ہے اور ہم سیون ایڈیز میں کام کرتے ہیں ابھی اپنے مدر تیسہ کے تناسو اور اپنے یتیموں کا نام لیا الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت ستائیس ہزار آرفن بچوں کو سپانسر کر رہے ہیں 27000 وید فل ڈیٹا ہمارے پر پورا ڈیٹا موجود ہے کہ یہ بچے کہاں کا موجود ہیں اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کی ماؤں کو سپورٹ کر رہا ہے ان کی ماؤں کو امپاور کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کی جسے کہتے ہیں کہ روز مگا کیا خراجات اور اس میں جنڈر کی کوئی تقسیم نہیں لڑکیوں لڑکیاں آپ کو یہاں کے خوشی ہوگی کہ اب ہم نے گریجولی بچیوں کے آرفنیجیز بنانے شروع کر دی ہمارے اس وقت تھرٹی کے قریب جس کو کہتے ہیں آرفنیجیز ہم اس کو آرفنیج نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آغوش آغوش جس لائک آغوش مادر ہم نے ان کو آغوش کا نام دیا اس وقت دھائی ازار بچے ہمارے ان آغوش کے موجود ہیں جس لائک میر اور آپ کے بچوں کی طرح جن کا براؤٹا پورت اسی طرح الخدمت فانڈیشن پانی کے دائرے میں کلین وارٹر کمیلٹی ڈیویلپمنٹ گیلوں میں قیدوں کے لئے ٹرانس جنڈر کے لئے کام کر رہے ہیں ہندو کمیلٹی کرسچن کمیلٹی الحمدللہ یہ جو پورا پاکستانیوں کا خوبصورت تاثر تھا جڑا والا کے واقعے میں پورے پاکستان نے اس کو فیل کیا الخدمت نے نمائندگی گورنمنٹ کے ساتھ جا کر وہ اس وقت کام کر رہے ہیں فلٹریشن پلانٹ کا کام کر رہے ہیں پلانٹیشن کا وہاں جو اور اس طرح کے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے گویا یہ سکس ایرے ڈیزاسٹر میں الخدمت کو بہت بڑا کام ہے تو گویا یہ ایریاز ہے جس میں الخدمت کام کر رہے ہیں شاہ صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ الخدمت کی تو ابھی ہم بات کریں لیکن چونکہ آپ لوگوں کا تعلق ایک چارٹی والے ادارے سے ہے اور ساتھ ساتھ جو کہ ادارے ارگنائز ہو گئے اور ظاہری بات دیکھیں آپ ایک پرسنل چارٹی کرتے ہیں تو آپ کی ایک لیمٹ ہے گرہ اس سے زیادہ زیادہ جو آپ کو قریب محلدار میں ہے خاندان میں ہے قریب ہے لیکن اگر آپ ایک بڑے پیمانے پر کرنا چاہتے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو ٹرس وردی یعنی محتبر ہے پھر یہ کہ ریگولیشنز بہت ہیں میں اس وقت آؤ کہت پوری دنیا میں یہ رولز ریگولیشن چاہے وہ ایف ایٹی ایف اور چاہے ہمارے پاکستان کے بینکنگ کوائد و ضوابط ہیں یعنی اس کی ضرورت بھی ہے کہ آپ ایسے اداروں کے دے جس پر جن کے یہ جو ہے کہ ایس او پیز مکمل ہیں کہ وہ فالو کر ہے جن کے ایڈیٹ کا ایک پورا نظام موجود ہے پھر تیز ہے کہ یہ لوگ پھر اپنی چیزوں کو پبلش بھی کرتے ہیں یعنی یہ گورنمنٹ کی ضرورت بھی ہے اور یہ پبلی کی ضرورت بھی ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ مالیات کی صورت میں بھی اور اس کے ساست خدمات کی صورت میں بھی اب لوگ کے سامنے لے کر آئیے تو گویا یہ وہ پہلو ہیں جس کی بنیاد پر آپ کسی بھی چیریٹی کو رینک کر سکتے ہیں مارک کر سکتے ہیں ایک بڑا اہم موضوع آج کل کے دور میں پیدا ہو گیا اور میری خواہش تھی کہ آپ جیسے کوئی شخصیت آئے تو میں ان سے پوچھوں لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں شورٹ ٹرم لونز لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں جیسے اخوت جیسا ادارہ میں مثال دیتا ہوں بڑا اچھا کام کر رہا ہے تو ایسے کوئی شاق آپ کی بھی ہے جیسے تحت آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس اکسا سٹوڈنٹس کی قویریز آتی ہیں کہ ہم نے فیز دینی ہے سمسٹر کی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کوئی ہلپ ہو جائے تو ایسا کچھ ہے لوگ آپ کو ریچب کر سکتے ہیں دو چیزیں ایک تو سکولرشپ ہمارا الخدمہ طرف سکولرشپ ہے یعنی ہم انٹر بیگر سے لے کر ایم فیل تک ہم کے طلبہ اور طالبات کو ایکولی ہم ان کو سکولرشپ دے رہے ہیں اور وہ بقاعدہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور جو بقاعدہ پبلک انورسٹریز کے اندر جو اپنے آپ کو انرول کرتے ریجسٹر کرتے یہ ایک مستقل اور ہم اس کو بڑھا رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اس سال ہم اس کو ڈبل لے جائیں گے مثلا ہم پندرہ سو بچوں کو اس وقت ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہیں اور یہ پورے چار اصوبوں کے اندر آزاد کشمیستمیل اور ہم اس کو ڈبل کرنا چاہ رہے ہیں دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مواخات ہیں اس وقت ہمیں فاؤنڈیشن اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کرز حسنہ نہیں دیکھیں ایک کونسپٹ ہے یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ کریں یعنی ہم اس کو کرزہ دیں لیکن کرزہ جس فردک کیس ہے کرزہ نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نے کوئی چھوٹی ایکنومک جنریٹ کریں گے تو ہم نے اس کو مایکرو فینانس کا نام دیکھ کر اور رہا ہے وہ ڈیفنیٹی غیر صدی بھی ہوگا اور اس کو ہم ریجسر بھی کروا رہے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ آنے والے دی اس لئے ہم نے کہا کہ امداد نہیں روزگار کہ آپ تاکہ لوگوں وہ تو نبی صاحب دیکھیں ہماری جو چیلٹی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی بنیادیں ہماری مذہب کے اندر ہیں چھوٹا میں بہت اچھا ہے اور ٹائم ممارت تقریباً ختم ہو گیا 30 سیکنڈز کوئی میسج آپ دینا چاہیں دیکھیں اسلام کا سخاوت کا تصور باقی مذہب سے بالکل مختلف ہے وہ تو کہتا ہے کہ اپنے بھائی کے لئے آپ کے چہرے پر مسکرات بھی صدقہ ہے یعنی آراستے میں پڑھا ہوا پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ وہ بنیاد طرف پر موٹیو ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اور اس وقت آپ کو معلوم ہو چاہے کہ اتھانوے فیضت پاکستانین چیلٹی کرتے ہیں اور یا جو ہے کہ وہ پیسہ جو ہے سب تینکی بہیمت انشاءاللہ کسی اور نشست میں ضرور آن سے دوبارہ ان ڈیٹیلز بات کریں گے وقت فیلال ختم ہو گیا ہمارا سید بکاس جعفی ہمارا صدق موجود تھے سیکٹری جنرل الختمت فارمڈیشن ان سے ہم بات کر رہے تھے چاریٹی کو لے کے ابھی ہمیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ سکھیں وائلکم بیک ٹوکٹ میں سبب بات کر لیتے ہیں کچھ کرکٹ کے حوالے سے چیئرمن منجمنٹ کمیٹی پاکستان گرگی بورٹ زکا اشرف صاحب نے ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا ایشن کرکٹ کانسل کے صدر جائے شاہ سے ٹیلی فون لائن پر رابطہ کیا تھا ان کی بات ہوئی تھی کل یہ خبر بریک کی تھی ہم نے آپ کے لیے اور سری لنکا میں جو بارش سے متاثر ہونے والے پاکستان اور انڈیا کے میچز ہیں اس پر بات چیت کی گئی تھی کہ ان کی جو لوکیشن ہے جو ان کا وینیو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو میچز ہیں سوپر فور مرلے کے میچز اس کو ہم منٹوٹا میں منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ کتنا درست ہے کس طرح تک آبیئس ہے اور اس سے پہلے یہ جو میچز متاثر ہوئے ہیں کل بھی انفرگ میٹ انڈیا کا متاثر ہوا پاکستان انڈیا کا میچ بھی متاثر ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے اسی پی ہم نے کا بات کر رہا انسائیڈر کیا اس پی ہم درہ بلکل یوسف انجم ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سپورٹس کے کاررسپونڈن بھی ہمیں خوش آمدید کھیں گے تھانکیو وی میں یوسف انجم صاحب نے جوئن کیا کل آپ ہی نے خبر بریک کی تھی جو جی شاہ اور زکا شرف صاحب کی ٹیلی فونک بادشیت ہوئی تھی اور وینڈیو چینج کرنے کے حوالے سے ابھی بھی کچھ خبریں آرہی ہیں کیا تازل ترین صورتحال ہے اب تو یہی ہے کہ جو ہرمنٹوٹا ہے اس کو وینڈیو کے طور پر سلیکٹ کیا گیا ہے آج اس کا جو ایشن کرکٹ کانسل بقیدہ طور پر اعلان بھی کر جائے گی ہیمنٹوٹا کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پاکستان کا ہوم گراؤنڈ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چاند دین پہلے وہاں پر افغانستان کے ساتھ ہم نے دو میچز کھیلے تھی جس میں ہم نے کامیابی اثر کی تھی پاکستان ٹیم کیمپ بھی وہاں پر لگا ہوا تھا ایشک کپ اور افغانستان سیریز کے حوالے سے تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ ہمنٹوٹا میں میچز ہوں گے وہاں پر ایک جنگل کے درمیان میں گراؤنڈ بنایا گیا ہے لیکن وہاں پر اتنی زیادہ سہولیات حاصل نہیں ہیں ہمنٹوٹا میں؟ ہمنٹوٹا میں دوہزار نومیس گراؤنڈ کو تعمیر کیا گیا تھا پینتیس دار کے قریب وہاں پر سپیکٹیٹر وہاں پر بیٹھ کے میچ دیکھ سکتے ہیں جو سہولیات کے حوالے سے ہمیشہ یہ براؤنڈ کاسٹر کو بھی شروع رہا ہے کہ وہاں پر اتنی اچھی جو آنے جانے کی لوکیشن ہیں وہ ان کو جو لوجسٹک چیزوں کے لیے ان کو جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہاں پر اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود تمام اٹرس کاسٹر نے اے سی سی کے ساتھ تعاون کیا ہے سیزنگر کے ریبورٹ کے ساتھ تعاون کیا اور رضا مندی کا اظہار کیا کہ وہ یہاں پر میچز کا جو انکان اس کو یقینی بنا لیں گے تو آج بقیدہ تو اب اس کا اعلان ہو جائے تو یوزو صاحب یہ جو سکیجول کو لے کر نجم سیٹی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی انہوں نے تو پورے ہفتے کا موسم شیئر کر دیا اور ان سے زیادہ ہٹ کے یہ دو عرب سے بھی زیادہ لوگ پاکستان انڈیا سب کانٹیننٹ کے بڑے ہم لوگ پریشان ہوئے کہ اتنا اچھا میچ تھا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اور مسلسل ایشیا کا متاثر ہو رہا ہے اس میں زیادہ غلطی ہماری منیجمنٹ کمیٹی کی ہے یہ سکیجول بناتے ہوئے ہم مجبور تھے یا اس میں بھارت کی ہٹ درمی ہی وجہ رہی ہے کہ ہم یہ میچز متاثر ہو رہے ہیں بارش سے امرار جو بی سیسائی کے سیکٹریٹی ہیں جائشاہ وہ ایشیا کرکٹ کانٹر کے صدر بھی ہیں وہ ہی سارے معاملے کے کرتا ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بولنے تو پہلے وہ واضح کارت جیتا کہ وہاں پر بارشی ہوگی تو میچے جو دبائی میں کروا لیں یا پاکستان میں کروا لیں وہ پاکستان کو ظاہر ہر جگہ پر نیچہ دکھانے کو تیار ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو کہیں گے وہ ہی ہوگا ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم ہمارا فیصلہ ہی وہاں پر مانا جائے گا تو انہوں نے جو ساتھی میمبران تھے سری لنکا ہے ہمانستان ہے ان کو ساتھ ملایا اور ووٹنگ کے ذریعے یہ تیر پایا کہ جو میچز ہیں سری لنکا ہی میں کروایا جائے کیونکہ سری لنکا تھوڑا سا موشی اعتبار سے بھی تھوڑا نیچے جارہا تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور یہ میں کہتا ہوں گے انڈیا کی چال تھی کہ اس طرح سری لنکا کو ساتھ ملا کر پاکستان کو محروم کیا جائے میچز سے تو وہ تو اچھا بات ہوا کہ جو نجم سیٹی صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں کم کم چار میچز تو مینے چاہیے نا پاکستان میں تو چار میچز آپ سری لنکا اس شک اپ کے یہاں پر ہو رہے ہیں باقی میچیں وہاں پر ہو رہے ہیں اب چونکہ بارشوں کی وجہ سے اگر نیپال سے نتیجہ مختلف آ جاتا نیپال کے حق میں آ جاتا بارش کی وجہ سے تو کھول آنکھیں جاتی ہیں تو پھر تو انڈیا میں سا دور کیا پہلا میچ تھا نیپال سے اور وہ انڈیا اس میں ہار جاتا انڈیا میں سب سے باتیں بھی جانی تھی ہم نے ایک اپ ڈیٹ کی جانب جانا ہے ذرا واپس آتے اور آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں یہ تازہ ترین خبر آ رہی ہے پرویز الائی صاحب کے حوالے سے جو کہ تحریک انصاف کے صدر ہیں اس کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور اسلامباد ہائی کورٹ نے پرویز الائی صاحب کی تحریری گرفتاری کا آرڈر مطل کر دیا ہے پرویز الائی کو اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی رہا کرنے کا حکم دیا ہے یہ حکم آج سے ایک دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے بھی دیا تھا عدالت کی پرویز الائی کو آئندہ سمات پر عدالت کے سامنے پیش ہونے کی بھی ہدایت سامنے آئی اسی حوالے سے تفصیلات لے لیتے ہیں ہمارے نمائندے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فیاض آگاہ کیجئے گا جی اسلامباد ہائی کورٹ نے پرویز الائی کی درخواستہ سمات کی ہے جس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے جذبت سارک محمود جانگیری نے ان کی تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے مجیسٹریٹ کے آرڈر کو موطل کرتے ہوئے ان کو فوریز اور پرہا کرنے کا حکمات جاری کی ہیں اور ادالت نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ آئندہ سمات پر ان کی حاضری کو بھی ادالت میں یقین ہی منایا جائے اس کے علاوہ ڈیپٹی کمیشنر اور مجیسٹریٹ جو اسلامباد کے ہیں ان کو بھی ادالت نے طلب کر لیا ہے ان کو گائے کو اب وہ بھی آئندہ سمات پر ادالت میں پیش ہو اور سری کہیں آئندہ سمات پر پیراوائز کومنٹ بھی جمع کروائیں پرویز الائی کے وکیل آج ادالت پر پیش ہوئے نہ ہی اب وہ کسی بھی قسم کی یہاں پر جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں بھی ان کا نام شامل نہیں ہے تو جس کے بعد ادالت نے پرویز الائی کے جو تری ایم پیو کیاورڈل سے ان کو موطر کر دیا ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکامات جاری کی ہیں اور ساتھ ساتھ پرویز الائی سے بھی کہا ہے کہ ادالت امید ستی ہے کہ وہ آئندہ سمات تک کوئی بیانبازی بھی نہیں کریں گے فیضہ اب یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجئے کہ اس سے پہلے لاہور آئی کورٹ کے بڑے واضح ایکامات تھے اور وہ تو پولیس کی نگرانی میں انہوں نے ان کو گھر چھوڑنے کا حکم دیا تھا لاہور آئی کورٹ نے لیکن اس کے باوجود تری ایم پیو کے تحت اسلامباد پولیس سے گرفتار ہو گئے تھے تو کیا اب کی بار پرویز الائی صاحب کی منتظر کسی اور صوبی کے پولیس تو نہیں ہے باہر کیا ادالت نے اس حوالے سے بھی کچھ کہا ہے اسلامباد آئی کورٹ نے دیکھیں ابھی مختصر جو عدالت نے اپنا فیصلہ آرڈر ہے وہ کورٹ میں کیونکہ ڈکٹیٹ کروایا ہے تو اس کے مطابق تو بھی اسلامباد آئی کورٹ نے صرف یہی کہا ہے کہ ان کے جو سسپینڈ کر رہے ہیں ان کی گرفتاری کا جو آرڈر ہیں اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے اور اگلی انہوں نے جو آرڈر میں بات کروایا ہے پرویز علائی صاحب جو کہ تیریکن صاحب کے صدر صاحب ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اسلامباد آئی کورٹ نے بھی منجسٹریٹ کا حکم محتل کرتے ہوئے تھری ایمپیو کے تحر جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے خلاف حکم دیا ہے کہ انہیں رہا کیا جائے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے سپورٹس پہ ہم بات کر رہے تھے اس اپڈیٹ کی جانے میں جانے سے پہلے یوسف انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جو وینیو کی تبدیلی ہے یوسف صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بھممنٹ ٹوٹا میں ہوگا کیا اس کا پاکستان کے مومنٹم پہ بھی کوئی اثر ہوگا اور خاص طور پر کل کا محج جو بھارت نے کھیلا جتنی پور فیلنگ ان کی رہی پریشانی رہی ان کو اپنرز کو آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے نیپال کے ان کی بالنگ اٹیک بلکل بے بس نظر آیا اس پہ آپ کیا کہیں گے جب بلکل پاکستان کے جب بھی محج ہوتا ہے انڈیا کا تو انڈیا پہ پریشر کیونکہ آتا ہے تو اس لیے ابھی تک وہ پریشر سے ہی نکل نہیں پائے آپ نے دیکھا کہ کمیس فیلنگز بھی ہوئیں جو اچھی پراننگ تھی کرکٹ باولنگ کے حوالے وہ بھی اچھی نہیں ہو پائی دی تو ایک پریشر ایک خوف ہے ابھی تک پاکستان کا جو انڈیا پر بدستو برقرار رہی اس دوسرے محجم پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اب دس تاریخ کو دس تنبر کو پاکستان اور انڈیا کا دوبارہ مقابل ہوگا ہمبن ٹوٹا میں ہمبن ٹوٹا میں چونکہ پاکستان کے لیے اچھا گرونٹ سمجھا جا رہا ہے تو اس حوالے سے یقینی طور پر جو ایک مومنٹم ہے وہ برقار رہے گا اور پاکستان کی کامیابی کا بھی اس میں زیادہ چانسز مجھے دے گا اور اس دفعہ شاکرین کو پورا میچ دیکھنے کو ملے گا پچاس پچاس دوستگر وہاں پر جو ویڈر کنڈیشن وہ خاصی بہتر ہیں تھوڑا سا دفعہ بارش کا امکانات زیادہ نہیں ہے اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو وہاں کی موسمیات سے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے تو وہاں پر موسم اچھا ہوگا یہ جو دس تنبر کو انڈیا پاکستان کا محج ہوگا وہ مکمل ہوگا تمام جو شاکرین اس کو برپور طریقے سے انجوائے کریں گے کوئی دارک ہورس ایک تو یہ دو فیورٹ پلیئرز ہیں دو فیورٹ ٹیمز ہیں جن کی ہم بات کریں پاکستان انڈیا ایجیا کے اندر کوئی اور تیسری ٹیم بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اوپر آ سکتے ہیں چونکہ فائنل کے اندر سوپر فور ہونے جیسے افغانستان کی ٹیم ہے اگرچہ کہ وہ ہار گئے بنگلہ دیش کی ٹیم نے بڑا چپ فارم کیا 300 پلس کی ہے اب تو ان کا انڈیٹر دارکی تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ٹیم اور بڑا دیش سے سری لنکا دونوں ایسی ٹیم ہیں جو سرپرائز کر سکتی ہیں لیکن چانسز وہی ہوں کے زیادہ کہ پاکستان انڈیا کا فائنل ہوگا جو سترس نمبر کو اب بھبن ٹوٹا میں کھیلا جائے گا اور شائکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک بار پھر کانٹے کا مقابلہ اور دونوں شائکین کو دو میچے دو میچے ہوں اللہ کرے دو میچے ہو اور اس پار ویدر کنڈیشن ساکھ میں ہو اور ہمیں پورے پورے میچز دیکھنے کو ملے کیونکہ اب بہت مزہ آتا ہے پہلے جب ہم نے بولنگ کرائی تھی تو پھینٹی لگائی تھی پھر وہ آپ پر سموکہ ہی نہیں ملا دوارے ایک فیسٹیوٹی ہے چلے سے کرکٹ پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے جب تک ایجیا کپ جاری ہے اب ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ دیکھتے رہیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں خلا کے اس پار سیگمنٹ کے جانے اس میں آج بات ہو رہی ہے سازشی نصریات کے حوالے سے جو سازشی نصریات سامنے آتے ہیں کسی بھی بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد اس پر توجہ دینے کے بجائے جو سائنسی علوم ہے اس پر توجہ دی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اسی پر بات ہو رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بکار مندر آپ دیکھ رہے ہیں خلا کے اس پار خلا کے اس پار جانے کے لیے کچھ مشینز درکار ہوتی ہیں سپیس کرافٹ درکار ہوتے ہیں راکٹ بوسٹرز درکار ہوتے ہیں اور ان کی بیسکس کیا ہیں یہ کیسے جانی جا سکتی ہیں وہ مڈیول جس میں آسٹرونٹ بیٹھتے ہیں ان میں کس طرح کی سائنٹیفک انسٹرومنٹس لگے ہوتے ہیں ٹراجیکٹریز کیسے بنتی ہیں یہ تمام جاننے سے پہلے کچھ اور بیسکس جاننا بھی ضروری ہیں اور وہ سولر سسٹم سے متعلقہ ہو سکتی ہیں وہ یونیورس سے متعلقہ ہو سکتی ہیں وہ گریویٹی سے متعلقہ ہو سکتی ہیں اور یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ یہ تمام چیزیں سمجھائی گئی ہیں اور سپیسٹی جو بچے ہیں ان کے اندر ایک سپیس سائنس کے حوالے سے بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے اور بہت سارے سوالات پایا جاتا ہے کہ یہ جو سپیس کرافٹ ہوتا ہے یہ کس طرح جاتا ہے کس طرح لانچ ہوتا ہے اور پھر کس طریقے سے یہ مختلف پلینٹس کو ہم کس طرح ایکسس کرتے ہیں مختلف جگوں پہ یہ چاند میں ہم کیسے جاتے ہیں یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں بچوں کے ذہن میں اور بڑوں کے ذہن میں یہ سوالات ہمارے ہمارے ہم کم پائی جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نساب سپیس سائنس کے حوالے سے اور اوورال یعنی جنرلی سائنس کے حوالے سے کافی کمزور واقع ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہمارے ہم جو سوال بنا جاتا ہے یہ سوال بنایا جاتا ہے یہ سوال جو پوچھا جاتا ہے جنرلی سپیس سائنس کے حوالے سے وہ کافی کمزور ہوتا ہے اور وہ سوال بتاتا ہے کہ ہمارا پس منظر کافی کمزور ہے اور موسیلی ہم بہت ساری چیزوں کا مزاک اڑاتے پائے گئے جو کہ کتن اچھی چیز نہیں ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم کچھ چیزیں اور سپیشلی بہت ایڈوانس نہیں تو کم از کم بیسک سے ہمیں روشناس ہونا بہت ضروری ہے جدید دنیا میں ہمارے بچے جو ہیں ان کو کم از کم ہم سے بہتر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ چیزوں کا مزاک اڑا ہے علم کا مزاک اڑا ہے اس سے بہتر ہے کہ ان کو جاننے کی کوشش کریں آج ایک ایسے پلیٹ فارم کی بات کریں گے جو آپ کو بہت بیسک سے یعنی سولر سسٹم سے اور گریویٹی سے اور بہت بنیادی کانسیپٹ سے لے کے آگے لے کے چلتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو سپیس فلائٹ کی بیسک تک لے کے جاتا ہے اس پلیٹ فارم کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا جب آپ یہاں پر جائیں گے تو یہاں پر تین سیکشنز ہیں اور آپ شروع کرتے ہیں پہلے سیکشن سے پہلا سیکشن جو ہے وہ انوائمنٹ سے متعلقہ ہے دوسرا سیکشن جو ہے وہ فلائٹ پروجیکٹ سے متعلقہ ہے اور تیسرا جو سیکشن ہے وہ آپریشن سے متعلقہ ہے تو پہلا جو سیکشن ہے جس میں انوائمنٹ ہے یعنی اس سیکشن کا عنوان جو ہے وہ انوائمنٹ ہے اس میں بہت ہی بیسک اور بہت ہی کمال معلومات ہیں اور بہت ہی کمال انلسٹریشنز ہیں آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں تو جو پہلا سیکشن ہے اس میں بنیادی طور پر سولر سسٹم کی بات کی گئی ہے اس کے اندر پلینرز کی بات کی گئی ہے سکیل کی بات کی گئی ہے کہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ کتنا اس کا سکیل ہے ہمیں سولر سسٹم کے والے سے بنیادی معلومات جو ہیں وہ جاننے کی ضرورت ہے اور وہ سپیشلی جو سکیل ہے کی سورج جو ہے وہ کتنا بڑا ہے اور باقی جو پلینٹس ہیں ان کا حجم کیا ہے اور اس کے بعد جو سپیڈز ہیں مقلح پلینٹس کی وہ کیا ہیں اور گریوٹی کیا ہے اور گریوٹی کا جو میکنزم ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے اسکیپ ویلاسٹی کیا ہوتی ہے جو سرفیس ویلاسٹی ہے کسی بھی پلینٹس کی وہ کیسے ہوتی ہے اور کس طرح نکالی جاتی ہے اسی طرح جو ٹراجیکٹریز ہیں وہ سب سے اہم ہیں کیونکہ بنیادی طور پر جو ہمارے ہم زیادہ سوالات کی جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ چاند پر پہنچتے کیسے ہیں یا مارس پہ پہنچتے کیسے ہیں بہت ہی کم انرجی کے ساتھ کس طریقے سے ہم مارس کو ایکسس کرتے ہیں مارس کہیں ہوتا ہے ہم کہیں ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو موشن ہے وہ ریلیٹیو ہے ہر چیز کائنات میں مومٹ میں ہے اور اگر آپ نے آج سے سات دن بعد یا دس دن بعد چاند پہ جانا ہے تو اس کی ٹراجیکٹری جو ہے وہ کس طریقے سے بنیں گی کہ ہم دس دن کے بعد اسی ایکزیکٹلی پوائنٹ پہ ہوں گے وہاں بھی چاند ہوگا اور جس جگہ پہ ہم نے ایکزیکٹلی اترنا ہے اسی جگہ پہ اتریں گے تو اس کے لیے ماتمیٹکس بہت ہی بنیادی چیز ہے اور جو ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو کی جو ٹراجیکٹریز ہیں ان کو بتایا گیا ہے اور پھر سب سے اہم جو ٹراجیکٹری ہوتی ہے جو گریوٹی اسسٹ جس کو کہتے ہیں کہ گریوٹیشنل فورس کی مدد سے کس طریقے سے وہ جو ٹراجیکٹری دنتی ہیں اور سپیس کراوٹ جو ہے وہ کس طرح سفر کرتا ہے اس سوالے سے اسی سیکشن میں واجر ون اور واجر ٹو پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے تو یہ جو ٹراجیکٹریز ہیں وہ بھی اسی انوارمنٹ میں بتائی گئی ہیں پھر پلانیٹری جو آربیٹس سے ان پر بات ہوئی ہے بہت ہمارے نساب کے اندر وہ گول گول آپ کو آربیٹس جو ہے وہ دکھائی جاتے ہیں اور وہ ہمارے ذہن میں ان کی ایک شکل بنی ہوئی ہے کہ شاید اسی طریقے سے بڑی پرفیکٹ جو گول گول اس میں کوئی بھی پلانیٹ جو ہے وہ گھومتے ہیں یا کوئی بھی جو بارڈیز ہیں سولر سسٹم میں یا اوہرال یونیورس میں وہ اس طریقے سے گھومتی ہیں اس سلسلے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک گیم ہے آربیٹ نام کی پلے سٹور پہ تو وہ ڈاؤنلوٹ کیجئے اور وہ بچوں کو کہیے کہ وہ اس کو کھیلیں اور وہ بہت ہی کمال ہے کیونکہ اس میں آپ کو آربیٹس کی بیسکس سمجھ آتی ہیں اور وہ 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 وہاں پہ جا کے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس ہے تو پلینٹری آربیٹس جو ہیں وہ بھی اسی سیکشن یعنی انوارمنٹ کا حیثہ ہیں تو ونس جب آپ کو مکمل طور پہ یعنی انوارمنٹ کی سمجھ آ جاتی ہے اور بنیادی اور بیسکس چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس سے آگے پھر آپ کو مشنز کے حوالے سے اور پھر جو ایکسپیریمنٹس ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری اور چیزوں کی معلومات سیکشن ٹو میں ملتی ہیں سپیشلی جو سپیس کرافٹ کی جو کلاسیفیکیشن ہے یا ان کی جو ٹائپس ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کتنے ٹائپس کی ہیں پھر اس کے بعد جو ٹیلی کوم ہے پھر جو آن بورڈ سسٹم ہے وہ کس طرح کی سسٹمز ہیں سانٹیفیک انسٹرومنٹ کس طرح کی لگے ہوتے ہیں کس طرز کی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی تحقیق کی جا سکتی ہے اور پھر جو نیویگیشن ہے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اس کے حالے سے اسی سیکشن میں بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے پھر جو تیسرا سیکشن ہے وہ کمال سیکشن ہے اور اس میں یہ ہے کہ لانچ کیسے ہوتی ہے لانچنگ سے پہلے جو اکتیاری کیسے ہوتی ہے اور یہ جو لانچ کا پورا پروسس ہے یہ کیا ہے اور اس حالے سے جو یہ سیکشن ہے اس کا نام ہے آپریشنز تو جب آپ تین سیکشن سے یعنی انوارمنٹ اور فلائٹ پروجیکٹس اور آپریشنز یعنی ان تین سیکشن سے گو تھرو ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کے وہ تمام بنیادی ترین سوالات کا جوابات جو ہیں وہ آپ کو مل چکے ہوں گے اور اب جو آپ سوال اخص کریں گے یا اب جو آپ سوال بنائیں گے سپیس سائنس کے حوالے سے وہ بہتی میاری ہوگا وہ بہتی اچھا ہوگا وہ بہتی علمی ہوگا واقعتا اور جو بھی اچھا سوال ہوتا ہے وہ ادھا علم ہوتا ہے اور اس سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں کم از کم سوال جو ہے وہ میاری ہونا چاہیے تو سپیس سائنس کے حوالے سے اگر آپ نے میاری سوال کرنا ہے اور ایک ایسا سوال کرنا ہے کہ جو اس سے سوال کیا جائے وہ کم از کم اس کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی بیسکس جو ہیں وہ بہترین ہیں مضبوط ہیں اور آپ کوئی ایسا سوال نہیں کر رہے جو کہ جواب دینے والے کو پریشان کر دے کہ علمی طور پہ آپ اس قدر کمزور پس منظر رکھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو سکھانا چاہے یا بتانا چاہے تو اس کے لئے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا بیسکس جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ آویلیبل ہیں نیسا کی ویب سائٹ پہ آویلیبل ہیں اور یہ جو آپ نے کرنا ہے solar system.nisa.gov اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی ان بیسکس سے روشناس کروائیے اور اپنے سوال کو مضبوط کیجئے ایسے سوال جن کو آدھا علم کہا جاتا ہے ایسے سوال پوچھئے دیکھتے رہیے خلا کے اس بار ویلکم بیک ٹو اسپیس پر پرگرام کا آخری حصہ ہے اور جو سماجی مختلف ہمارے پہلوں ہیں یا موضوعات ہیں ایسے خاص طور پر جن کے اوپر توجہ دینی کی ضرورت ہے ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہے اور انفورچنٹلی کوئی اچھی خبریں آتی نہیں ہیں کراچی کے گلشن حدید کا یہ واقعہ ہے جہاں پہ خواتین عملے کو حراسہ کرنے اور بلیک میل کرنے کے الزام میں ایک نیجی سکول کے پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے معاملی کی انکوائری کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے جنسی حراسگی کے الزام میں یہ جو نیجی سکول کا پرنسپل ہے اس کے گرفتار ہونے کے بعد کچھ نازبہ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں ایس ایس پی ملیر حسن سردار نیازی نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ جو اب تک پانچ واقعات کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے ملزم کا نام عرفان غفور میمن ہے نیجی سکول کا مالک بھی ہے اور پرنسپل بھی ہے اور پرنسپل کمرے سے تقریباً پچیس کے قریب نازبہ ویڈیوز قبضے میں لی گئی ہیں تفتیش جاری ہے اور اقتدائی تفتیش میں یہ معلوم ہوا ہے کہ خواتین کو نوکری کا جھانسہ دے کر یہ ان کے ساتھ زیادی کا نشانہ انہیں بناتا رہا بلیک میل کرتا رہا ان کی ویڈیوز بناتا رہا اور اس معاملے میں ایک خاتون ملوث بھی ہے اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج چل بھی رہی ہے یہ ظاہری باتیں ہم ایتکس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو نہیں چلا رہے ہیں بلر کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو لیکن یہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں اور ایڈیشنل ڈیریکٹر پرائیوٹ سکول رفیہ ملا نے اس حوالے سے معاملے کی چاندبین کیلئے جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے قربان بھٹو ان کی سربراہی میں ایک انوائری کمیٹی بنائی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے جس طرح کی حرکات اس نے کی ہیں تاکہ کیسی مثال بنے کہ آئندہ لوگ ایسا نہ کریں اور اس میں چیک ان بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ اس طرح سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو لوگوں کو نوکری کا جہانسہ دے کے لڑکیوں کو خواتین کو اس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے خواتین کو وکل ہونا چاہیے بہت سی خواتین اپنی عزت سے ڈرتے چک کر جاتی ہیں اس بات کو مانتے ہوئے لیکن اب ایسی ہیلپ لائنز ادارے آپ کے آس پاس لوگ موجود ہیں پلیز بھولیے سپیک اپ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تاکہ ایسے واقعات کا کلہ کما کیا جا سکے اور اس کو تو نشان عبرت بنانا چاہیے اس شخص کو جو اپنے پروفیشن کے ساتھ ڈس آنسٹ ہے اور اپنے کام کے ساتھ بھی بدکاری کر رہا ہے آگے بڑھتے ہوئے ایک بڑی عام شخصیت کا ذکر ہے نہ کرنا زیادتی ہوگی اور دن مکمل نہیں ہوگا اگر ہم معروف اداکار عابد علی صاحب کا ذکر نہ کریں جن کو مدہوں سے بچھڑے چار برس بیٹھ کریں عابد علی صاحب وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے اتنے زبردست اداکار اتنے وجی اداکار شاید پاکستان ٹیلی ویژن کو بہت کم نصیب ہوئے اہم ترین بہترین اداکار تھے جو بھی کردار کیا کمال کیا لوگوں کی دلوں میں آج بھی بستے ہیں سترہ مارچ انیس سو باون کو کوئٹا میں پیدا ہوئے عابد علی صاحب انیس سو تہتر میں ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ ہوئے ڈراما وارس نے انہیں شورت کی بلندیوں پر پہنچایا اس طرح انہیں سگڑوں ایسے ڈرامے تھے جن میں کام کیا اور فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے اسی نوٹ کی اوپر دلکش منظر ہمارے لیے جب ہم پرگرام ختم کرتے ہیں چھٹی ہوتی ہماری آپ سے کل ملیں گے انشاءاللہ have a nice day enjoy yourself کل تک کے لیے اللہ حافظ